جب وہاں پر مہدی علیہ السلام ہوں گے فجر کی نماز کی امامت کر رہے ہوں گے جیسے ہی عیسیٰ کا نزول ہوگا تو امام پیچے ہٹیں گے یہ کہیں گے کہ آپ امامت کریں آپ اللہ کے رسول ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے محشر کا یہ میدان شام کے میدان میں ہوگا اور مفسرین اور موریخین کہتے ہیں وہی میدان ہوگا جہاں بیت المقدس واقع ہے اگر قوم والوں نے مسجد کو پیچے ڈھکیل دیا مسجد کا احترام نہیں کیے مسجد کو جیسے آباد کرنا ویسے انہوں نے آباد نہیں کیا اللہ ان کے بستیوں کو اجار دیتا ہے اور ان کے ان سے ان بجا دیتا ہے اسے وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ رب العزت جنہیں یہ تحفہ دینا چاہتا ہے ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہر آدمی کو اتن موقع نہیں ملتا یہ انمول تحفہ سب کو نہیں ملتا جس سے اللہ راضی ہے ان سے ایک کام کرواتا ہے اس سے زیادہ جگہ نہیں ہوگی اگر اتنا بھی وہ مسجد بنانے میں حصہ لے لے بدلہ کیا حزیز دوستو اللہ رب العزت جنت میں اس کے لئے گھر بناتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد فقال علیہ الصلاة والسلام من بنا للہ مسجدا بناللہ لہو بیتا فی الجنہ آپ جس جگہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں ایک جگہ جہاں ایک مسجد اور اسلامی مرکز کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے آپ تمام اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ اس جگہ کی تعمیر میں تعاون کر کے دنیا اور آخرت کو سوارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے جس کسی نے اللہ کے لئے ایک مسجد تعمیر کی اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے نہ کہ صرف ایک مسجد کے تعمیر مکمل طور پر اگر کسی نے ایک مسجد کے تعمیر میں حسابی لیا تو اس کے لئے خوش خبری ہے کہ وہ جنت میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے ایک بلند و عالی مقام گھر تعمیر کرے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع لها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وفي رواية وكل ظلالة في النار فاعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله وباليوم الآخر واقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلا الله مساجدها وأبغضها إلا الله أسواقها صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تمام قسم کی تعریفیں وبرائی وبرزرگی وکبریائی وعظمت ومجد اللہ رب العزد کے لئے ہے جو ہمارا حقیق مالک ہے حقیق خالق ہے حقیق مدبر ہے لاکھوں کروڑوں درود السلام موسرورِ کائنات فخرِ موجودات احمد مجتبا محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم جنہیں اللہ تعالی نے سارے کائنات کے لئے رحمت بنا کر مبوز کیا میں اللہ رب العزد سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ ایک مبارک موضوع کے ساتھ جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں آمین یا رب العالمین عزیز دوستو پیارے ساتھیوں بزرگوں ماں پہنوں اور خواتین اسلام انسان کی تاریخ مسجدوں سے جڑی ہوئی ہے اللہ رب العزد نے جب اس زمین کو آباد کیا اللہ رب العزد نے اس کا آغاز مسجد کی بنیاد پر رکھا اللہ رب العزد قرآن میں اشارت فرماتا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ اُضِعْ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّكَ سب سے پہلا گھر جو ہم نے زمین میں رکھا اسے ہم نے مکہ میں رکھا انسان کی تاریخ کا آغاز مسجد سے ہوتا ہے اور تاریخ کا اختتام بھی مسجد سے ہی ہونے والا ہے ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر نظر اڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی آمد کی پیشنگوئی سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ اور مہدی کی آمد کی پیشنگوئی سنائی اور تمام ان پیشنگوئیوں کے کوئیوں کو مسجدوں سے جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلق سے کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آسمان سے نازل ہوں گے دمشق میں مسجد ہوگی دو مناروں کے درمیان جو انتہائی سفید ہوں گے یہاں پر ان کا نزول ہوگا جب وہاں پر مہدی علیہ السلام ہوں گے فجر کی نماز کی امامت کر رہے ہوں گے جیسے ہی عیسیٰ کا نزول ہوگا تو امام پیچے ہٹیں گے یہ کہیں گے کہ آپ امامت کریں آپ اللہ کے رسول ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم بھی میں سے امام ہونی چاہیے اور تم ہی امامت کے قابل ہو یہ کہہ کہ مہدی کو آگے کر دیں گے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابِ لُدھ کا نام لیا اور کہاں کہ یہاں پر دجال کو قتل کیا جائے گا عزیز دوستوں محشر کا یہ میدان شام کے میدان میں ہوگا اور مفسرین اور موریخین کہتے ہیں وہی میدان ہوگا جہاں بیت المقدس واقع ہے عزیز دوستوں اللہ رب العزت نے مکہ بنایا عبراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کی دوبارہ تعمیر ہو عبراہیم علیہ السلام نے چالیس سال کے بعد بیت المقدس کو بنایا اپنے ساتھ اسحق کو لیا چالیس سال کے بعد وہاں پر اس مسجد کو بنائی پوری تاریخ انسانیت ان دو مسجدوں کے درمیان ہیں اور یہ مسجد کہ اگر لوگوں نے عزت کر لی اللہ ہم کی عزت کرتا ہے مسجد کی حرمت کو انہوں نے باقی رکھا مسجد کے مسجد کو ان لوگوں نے باقی رکھا اللہ اس قوم کو ترقی دیتا ہے احترام عزت دیتا ہے آگے بڑھاتا ہے اگر قوم والوں نے مسجد کو پھیٹے ڈھکیل دیا مسجد کا احترام نہیں کیے مسجد کو جیسے آباد کرنا ویسے انہوں نے آباد نہیں کیا اللہ ان کے بستیوں کو اجار دیتا ہے اور ان کے ان سے ان بجا دیتا ہے عزیز دوستو یہود کی تاریخ ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے انہیں بیت المقدس کا وعدہ کیا ہے اور جب بھی نیت بن جاتے ہیں تو اللہ رب العزت بیت المقدس کے پاس لاتا ہے اور جب بھی برے ہو جاتے ہیں اللہ انہیں زلیل کر کے بیت المقدس سے بھائر نکال دیتا ہے اب تک دو مرتبہ ایسا ہو گیا کہ اللہ نے انہیں دوبارہ آباد کیا ان لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے ان لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ان لوگوں کی شرکیات اور بدریات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں مسجد سے بھار نکالا اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَتَعَلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا دو مرتبہ داخل کر دیا جاؤ گے اور دو مرتبہ نکال دیا جاؤ گے اور تیسری مرتبہ تکبری کا بہت بڑا عالم ہوا تمہارا عزیز دوستو یہ یہود تیسرے ٹیمپل کے انتظار میں ہیں ان کا پروگرامی یہی ہے کہ بیت المقدس کو ڈھانے کے بعد وہاں پر تیسری مسجد بنا دی جائے جسے وہ لوگ تیسرے ٹیمپل کا نام لیتے ہیں اور یہی مسجد کے لیے آپ جو بھی ہنگامی دیکھ رہے ہیں سب کچھ اسی مسجد کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوریہ میں خون بہایا جا رہا ہے اسی مسجد کے لیے آپ دیکھتے ہیں عراق کو اجار دیا گیا ہے اسی مسجد کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عربوں میں لڑایا جا رہا ہے عربوں کو آپس میں خون کا پیاسہ بنایا جا رہا ہے یہی تارٹ ٹیمپل کی وجہ سے اور اسی تارٹ ٹیمپل کی وجہ سے لوگوں کے اندر ان لوگوں نے سوت کو عام کیا ہے اسی ٹیمپل کے وجہ سے لوگوں کے اندر انہوں نے بے حیائی کو عام کیا ہے اسی کو قائم کرنا ان کا حدف ہے بہت بڑا حدف ہے عزیز دوست مسجد سب کچھ یہ مسجد کی بقاہ انسانیت کی بقاہ ہے مسجد ختم ہو جائے انسانیت ختم ہو جائے گی اور مومنین کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت ہی اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ حب العزت ارشاد فرماتا ہے مسجدوں کو تعمیر کرنے کا کام وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتی نہیں در صرف اللہ سے ہوتا ہے کسی اور سے ڈرتی نہیں فَعَسَا أُولَئِكَ يَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ اگر لوگ ایسا کر لے ایمان کے ساتھ تقوی کے ساتھ نماز کے ساتھ زکاة کے ساتھ اگر مسجد کی آبادی یہ کرنے لگیں گے تو یہ راہ راست پر چلنے والے ہیں اللہ نے صحیح ہدایت دیتا ہے مفسرین عزیز دوستو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهُ مسجد کی تعمیر کرنے والے یہاں پر دو لوگوں کو مفسرین نے مراد لیا ایک وہ لوگ جو مسجد کو بنتے ہیں پہے سے لگاتے ہیں وقف کرتے ہیں محنتیں کرتے ہیں اور جسمانی طور پر اس مسجد کو بنتے ہیں اور دوسرے درجے میں وہ لوگ داخل ہیں جو اس مسجد کو اپنی عبادات اپنے ذکر اپنے فکر سے آباد کرتے ہیں دونوں افراد اِنَّمَا يَعْمُلُ مَسَاجِدُ اللَّهُ میں داخل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس کا ذکر کیا اور حدیث کو صحیح قرار دیا اللہ رب العزت قیامت کے دن اِنَّ اللَّهِ يُنَادِي يَوْمَا الْقِيَامَةِ اَيْنَ جِیرَانِ اَيْنَ جِیرَانِ اَيْنَ جِیرَانِ اللہ رب العزت قیامت کے دن پکاریں گے کہیں گے کہاں گئے میرے پڑوسی کہاں گئے میرے پڑوسی کہیں گے کہاں اے رب العالمین آپ کے بھی پڑوسی ہوتے ہیں یہ تو انسان ہے جو پڑوسیوں سے لگا ہوا یہ انسان ہے جس کے تعلقات پڑوسیوں سے لگے ہوئے آپ کا بھی کوئی پڑوسی ہے تو اللہ رب العزت کہے گا کہ وہ پڑوسی نہیں جو تم لوگ سمجھ رہے ہو ہم ان پڑوسی کی بات کرتے ہیں جنہیں ہم امار و مساجد کہتے ہیں جو مسجدوں کو بنتے ہیں مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں مسجدوں کو تقوی کی بنیاد پر کھڑا کرتے ہیں اور مسجد کو آباد کرتے ہیں اس میں ذکر و اذکار کو تازہ کرتے ہیں اس میں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اس میں احادیث کی تشریح کرتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بار بار سناتے ہیں اس میں ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے دن کو ترقی ملے اس میں ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اصلاح عقیدہ ہو جائے یہ اپنے تمام کاموں کا مرکز بناتے ہیں اور مسجد سے اپنے دلوں کو جوڑ لیتے ہیں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنا پڑوسی کہا عزیز دوستو جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں کتنا بڑا جملہ ہے اور کتنا بڑا احزاز اور احترام ہے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس تعلق سے غور کریں اور کوشش کریں کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں اور مسجد کی تعمیر کرنے والوں میں شمار ہو جائیں جسمانی طور پر بھی ذکر و اذکار کے حیثے سے بھی دونوں اعتبار سے مسجد کی تعمیر کرنے والوں میں سے بن جائیں عزیز دوستو اللہ رب العزت نے قرآن میں چاہ بجا مسجد کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے ذکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ مریم علیہ السلام کی والدہ کا بھی ذکر کیا اور ان کی دعا کا بھی ذکر کیا جس میں ان کی والدہ نے دعا کیا ربی انی نذرت لکا ما فی بطن محرر فتقبل منی اے اللہ اے اللہ میں حامل ہو چکی ہوں اے اللہ میری دعا ہے میں نظر کرتی ہوں کہ میرے پیٹ پہ جو بچہ ہے اسے میں تیرے لئے ڈیڈیکیٹ کر دوں گی مفسیرین نے بتایا کہ انبیاء علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں رہا کرتے تھے ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ بیت المقدس کی تولی کریں بیت المقدس کی متولی بن کر رہے اس مسجد کی حفاظت کریں اس مسجد میں لوگوں کو لائیں اس مسجد میں لوگوں کی اصلاح کریں اس مسجد سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں یہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کا کام تھا یہ ذمہ داری اللہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو دے رکھی ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ عظیم مسجد قائم کی اس کے بعد سے سلسلے وار اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی نبی کو رکھا تاکہ اس مسجد کی تولی ہو جائے اس نہ مسجد کی حفاظت ہو جائے اور اس مسجد کا پیغام لوگوں کو پہنچا دے تو عزیز دوستوں ان کی والدہ نے اللہ کے پاس نظر کیا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں پورے کا پورا یہ میں اسے مسجد کیلئے وقف کر دوں گی اور قرآن کہتا ہے کہ پیٹ میں سے بچہ جو نکلا وہ مادہ نکلا نر نہیں تھا بچی نکلائی تو انہوں نے دعا کیا رب انی وعطہا انسا اے اللہ میں نے تو مادہ بچے کو جن لیا ہے لیکن اس کے باوجود اس لڑکی کو ان کی والدہ نے مریم کی والدہ نے مسجد میں چھوڑ دیا اور وہ مسجد میں چوبیس گھنٹے رہتی تھی محراب میں رہتی تھی جہاں وہ عبادت کیا کرتی تھی یہ محراب عزیز دوستوں اس کے الگ تاریخ ہے مستقل یہودیوں کے پاس بڑی گھناؤنی تاریخ ہے جسے وہ ہولیس آف دا ہولیس کہتے ہیں قدس الاقدس کہتے ہیں یہ لمبی تاریخ ہے اسے میں چھیڑنا نہیں چاہتا یہاں محراب میں رہا کرتی تھی اور یہاں پر انہیں میوے دیے جاتے تھے انسیزنل فروٹس دیے جاتے تھے ایک مرتبہ زکریہ علیہ السلام وہاں آئے تو دیکھا کہ ایسے میوے ہیں جو اس موسم کی نہیں ہیں پوچھنے لگے یا مر یا مؤنہ لکی ہادا تمہارے یہاں تو صرف ایک مرد میں ہوں جو آتا کوئی دوسرا یہاں نہیں آتا یہ میوے تمہیں کہاں سے مل جاتے ہیں تو کہتی ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے لاتا ہے یعنی موجزہ تھا ان کا کرامات تھی اللہ رب العزت ان کے لئے وہاں پر میوے کا انتظام کیا کرتا تھا زکریہ علیہ السلام نے مسجد کے اس محراب میں رہتی ہوئی اس عورت کے تقویے کو دیکھا اس عورت کی کرامت کو دیکھا تو بے تحاشا اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے لگے جو کافی بڑے ہو چکے تھے خوز اٹھ ہو چکے تھے سر ان کا سفید ہو گیا تھا قرآن کہتا ہے سر چمک نہا ہے سفیدی کی وجہ سے لیکن مایوس نہیں ہوئے اللہ کے رحمت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کہا کہا اے رب العالمین تو جو غیر موسمی پھلوں کو ایجاد کرنے میں قادر ہے اے رب العالمین میرے یہاں بچا دے دے اللہ رب العزت نے انہیں وہی پر بشارت دی کہ تمہیں بچا آئے گا اور اس کا نام ہم نے یہیہ رکھا ہے عزیز دوستو یہ ساپ کچھ ہو رہا ہے مسجد کے اندر یہ ساپ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے مسجد کے حفاظت کی اور عیسیٰ جانے کے بعد اللہ نے جب یہودیوں کے لئے بربادی لائی تو سب سے پہلے ان کی مسجد کو ڈھا دیا ایک ان دوسرے ان پر نہیں رہا پوری کی پوری مسجد ختم کر دی گئی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو اس کی توفیق دیتا ہے جنہیں اللہ رب العزت چاہتا ہے اسے وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ رب العزت جنہیں یہ تحفہ دینا چاہتا ہے ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہر آدمی کو اتن موقع نہیں ملتا یہ انمول تحفہ سب کو نہیں ملتا جس سے اللہ راضی ہے ان سے ایک کام کرواتا ہے اور یہی کچھ ہم تاریخ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے یاد رکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وطیرہ تھا جیسے بھی ماہل ہو ہنگا بھی ماہل ہو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے ہر قسم کی عزیت یہ ہو رہی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے پرہز نہیں کرتے روزانہ نکل آتے سب سے پہلے اپنے دن کا آغاز اسی مسجد سے کرتے اور آپ کو واقعہ بھی معلوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السادق الامین کا ٹیٹل دیا گیا مشرکین نے اختلاف کر لیا کہ یہ حجرِ حسد کہاں رکھا جائے گا تو انہوں نے اتفاق کیا کہ دوسرے دن صبح جو حضرت اس مسجد میں سب سے پہلے مرتبہ داخل ہوں گے انہیں یہ زمہ داری ہی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سب سے پہلے مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے یہ نبوت کے پہلے کے واقعات ہیں اور نبی بننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا تو پھر مسجد الحرام سے لگی ہوئی تھی یا پھر مسجد نبوی سے لگی ہوئی تھی یہی زندگی تھی آخری پیغمبر کی عزیز دوستو مسجد انھی کی حق میں آتا ہے انھی کی حق میں آتی ہے جنہ인데 اللہ رب العزت چاہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے اپنے گھروں کو مسجد کے بغل میں بنایا اپنے کمروں کو مسجد کے بغل میں بنایا مسجد سے بالکل لگے ہوئے تھے اور عام طور پر یہ حدیث سناتے تھے کہ آرشتلے ساتھ لوگوں کو جگہ دی جائے گی ساتھ قسم کے لوگوں کو آرشتلے جگہ دی جائے گی جب سورت کی تبش کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے لوگ پسینے میں گھوتیں مار رہے ہوں گے بعض ہوں گے جن کے پسینے تخنوں تک گھوتنوں تک بعض ہوں گے جن کے پسینے کھاندوں تک اور بعض پسینے میں غوتے مار رہے ہوں گے ایسے عالم میں اللہ رب العزت بعض افراد کو جنت تلے ارش تلے ان کے لئے انتظام کرے گا کہ وہ ہواوں کے ساتھ چہن و اتمنان کے ساتھ یہاں پر ٹھر کر اللہ کا ذکر یاد کر کر ان افراد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجل تعلق قلبہ بالمساجد وہ آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھئے تعلق قلبہ بالمساجد جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے کیسے جڑا ہوا ہے اس کی تعمیر میں چاہتا ہے کہ مسجد کی تعمیر ہو اور اس کی عبادت کی اس کی عبادت کے اعتبار سے اسے آباد کرنا اس سے دل لگا ہوا ہے بار بار مسجد میں جانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ مسجد میں علم حاصل کریں چاہتا ہے کہ مسجد میں جا کر اللہ کی یاد کو تازہ کریں ہر اعتبار سے اس کا دل لگا ہوا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو مسجد نبوی قائم ہوئی تمام محادثین یہیں آئے امام مالک نے یہی موابطہ لکھا امام بخاری نے یہی اپنی صحیح البخاری لکھی پوری تاریخ ہمارے عزیز دوستو چاہے وہ قرآن سے متعلق ہو چاہے وہ حدیث سے متعلق ہو انہی مساجد سے جوڑی ہوئی ہے خوشخبری ہے ان افراد کے لیے جو مسجد بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں خوشخبری ہے ان افراد کے لیے مسجد بنانے کے لیے چاہتے ہیں کہ اپنا چھوٹا سے چھوٹا حصہ ہی کیوں نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اشارت فرمایا من بنا مسجدن للہ ولوک مفحصی قطع لبیضیہ بناللہ لہو بیتن فی الجنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اشارت فرمایا اگر کسی نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ کے لیے مسجد یہاں الفاظ غور کیجئے عام طور پر مسجدیں بنائی جاتی ہیں شہرت کے لیے نام کے لیے فلان کے لیے نہیں مسجد اللہ کے لیے بنانی چاہیے اس مقصد سے بنانی چاہیے کہ یہاں سے اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچے یہاں پر قرآن کا پیغام لوگوں کو سنایا جائے یہاں پر حدیث کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد لوگوں کی اس کی توضیح کی جائے اس وجہ سے مسجد بنائی جائے من بنا مسجدن للہ جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے نام انہیات کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں یا پھر کسی دوسرے مقاصد کے لیے نہیں خالص اللہ کے لیے پرخلوص نیت کے ساتھ مسجد بناتے ہیں اور ان کے لیے کیا ہے اگرچہ انہوں نے جو مسجد بنائی اور یا پھر مسجد بنانے میں حصہ لیا جو ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی جگہ انہوں نے مہیا کر دی چڑیا کے گھونسلے کی جگہ اور آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے مزید کہتے ہیں لی بیو دیہا چڑیا کا گھونسلہ جہاں وہ انڈا دیتی ہے اتنی بھی چھوٹی جگہ چڑیا کی جگہ گھونسلے کی جگہ جہاں وہ انڈا دیتی ہے تو آپ تصور کریں کہ جگہ اس سے زیادہ نہیں ہوگی ہے نا اس سے زیادہ جگہ نہیں ہوگی اگر اتنا بھی وہ مسجد بنانے میں حصہ لے لے بدلہ کیا ہے عزیز دوستو اللہ رب العزت جنت میں اس کے لئے گھر بناتا ہے عزیز دوستو جنت میں جنت ہی جو حسرت کریں گے جنت میں ان کے لئے پوری خوشیاں ہوں گی لذتیں ہوں گی مزے لوٹیں گے لیکن ایک حسرت رہ جائے گی ایک حسرت رہ جائے گی سوچیں گے اور حسرت کریں گے اور اللہ رب العزت کہیں گے کہہ رب العالمین دوبارہ زمین میں بھیج دیں زندگی گزارتے ہیں ایک لمحہ بھی تیرے ذکر کے بغیر نہیں رہیں گے کیونکہ وہاں پر انہیں بتایا جائے گا کہ دیکھو تم نے یہ جھاڑ کو دیا ہے جب تم نے لا الہ الا اللہ کہا یہ دیکھو تمہارا گھر ہے جب تم نے مسجد بنانے میں اپنا حصہ لیا اس وقت تمہارا یہ گھر بنایا گیا یہ گھر بنایا گیا یہ گھر بنایا گیا یہ گھر بنایا گیا تو اس وقت حسرت کرے گا کہ اے کاش مجھے دوبارہ مقامل جائے زمین میں جاؤں اور ذکر سے پوری زدہ کی پھر دو اور جنت میں آؤں تو یہاں ہر چیز کو دیکھو جو میں دیکھنا چاہتا ہوں اور ہر جنت کیلئے ہر جنتی کے لئے عزیز دوستو یہ جو جنت ہے اس کے برابر دس جنتی دی جائیں گی یہ جو جنت ہے اس جنت کے برابر دس جنتی دی جائیں گی اور ایک جنت کی اس حق کیا ہے دیکھیں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَا جَنَّتٍ وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ اَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اے لوگوں کہاں کھویا جا رہے ہو دوڑو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اس جنت کی طرف جس کی اس وقت آسمان اور زمین کے برابر ہیں اور جسے اللہ رب العزت نے متقین کے لئے بنایا اس آیت کے اندر جنت کی اس وقت کا ذکر ہے آسمان زمین کے برابر ایک جنت ہوگی ابھی تک لوگوں کو نہیں معلوم کہ آسمان کتنی بڑی چیز ہے ابھی تک لوگوں کو نہیں معلوم کہ زمین کتنے ہیں لوگ جتنا بھی جانتے ہیں وہ تنکے کے برابر ہیں اس کی اصل اس وقت اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی کہتا ہے کہ ایک جنت آسمان زمین کے اس وقت اس کا جو پھیل ہے اس کا جو ویسنس ہے اس کے برابر ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ہر جنتی کے لیے ایک جنت کے ساتھ ساتھ دس جنتی دی جائیں گے بیسک الیجیبل آدمی کے لیے جو جنت کے لیے الیجیبل ہو جاتا ہے اب اتنی بڑی جگہ آپ حالی چھوڑیں گے کہاں چھوڑیں گے آپ بنیے گھر اس میں آپ بنیے اپنے ایوانیں اس میں اللہ کے لیے مسجد بنا کر اپنے گھروں کو جنت میں زیادہ کریں خوش خبری اون افراد کے لیے مسجد کی اہمیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے سامنے نیکیوں اور برائیوں کو پیش کیا گیا میں نے نیکیوں میں سے اس نیکی کو بھی دیکھا جس میں بندے مومن مسجد میں ایک تن کا دیکھتا ہے اور اس تن کے کو مسجد کے باہر نکال دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے بدلے بھی اسے نیکی لکھتا ہے اور امام بخاری کے تعلق سے ہے ایک مرتبہ اپنے بستی میں آئے درست دینے کے لیے لوگوں کا حجوم تھا درست سننے میں لوگوں نے درست سنا لیکن امام بخاری کی نظر مسجد کے فرش پر پڑھی دیکھا وہاں پر ایک تن کا ہے لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں تو پورا درست انہوں نے دیا اور نظر ان کی اسی تن کے پر تھی اور درست مکمل ہوا اٹھ کر گئے اس تن کے کو نکالے اور اپنے پیکٹ میں ڈالے اور راحت محسوس کی دیکھئے مومنین کا شیوہ دیکھئے مسجد کی پاکیزگی میں مسجد کو پاک رکھنے میں تو مسجد عزیز دوستو یہ ہماری تاریخ ہے مسجد بنانا مسجد کو آباد کرنا ہے یہی ہم اور آپ کی زندگی کا پروجیکٹ ہے یہی اسلام کا مشن ہے یہی اسلام ہم کو سکھاتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو توفیق دیں کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو ایسی توفیق دیں جس کے ذریعے چھل کر ہم ایک ایسی مسجد قائم کریں جس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر تقوی ایمان عقیدہ توحید سنت کی نشر و اشاعت ہوں آمین یا رب العالمین بس اس سے اپنی بات ختم کرتے واللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی سنا ہے جو بھی کہا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے سبحانہ رب العزت عمائی سیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین